زہیر دین بابر بھی اپنا نزبت باپ کی طرف سے ترک بتاتا تھا امیر ترنور کو اور ماں کی طرف سے چنگیز خانی تھا لیکن کیونکہ مغلوں سے پہلے دیری سنتلت والوں نے منگولوں سے ہندوستان کو بچانے کی پوشش کی تھی اس لیے منگولوں کو جو شمال شاتے تھے تو اہل ہن نے ان کو بھی منگول یا مغل کا حالانکہ اس لفظ منگول سے اور مغل سے بابر برا سمجھتا تھا وہ اپنے آتھا ترک کہتا تھا اس نے ترکی زبان میں دیوان بھی لکھا ترکی زبان میں اس نے اپنے خود نوشت لکھی وہ ترکی زبان کا ایک بڑا انشاء پرداز تھا جب اس کے دادا کے انتخال ہوا تو ان کا سینٹرل ایشیا اور خراسان کے قبضہ تھا خراسان کے موجودہ افغانستان پاکستان اور ایران کے علاقے اور مشتمل علاقے کو خراسان کہتے تھے تو جب اس کا انتخال ہوا تو ان کا دارور حکومت جو تھا حرات میں تھا ابو سعید کے چار لڑکے تھے چھوٹا لڑکا جو تھا شیخ عمر وہ زہر الدین بابر کا والد کا اور اس کو فرغانہ ملا تھا گیارہ سال کی جب تھا یہ زہر دین بابر اس کے والد کا انتخال ہو گیا اور چھوٹی عمر میں تخب بیٹھا اس کو چھوٹی عمر سے جہاں بانی اور جنگیں کرنے کا شوق تھا پندرہ سال کی عمر میں اپنے چچا کی محفاظ کے بعد اس نے سمرکن پر چڑھائی کر دی ہو جاتا تھا کہ اپنے جد اہم جد تیمور لنگ کی ملک پر قبضہ کریں لیکن قبضہ نہ کر سکا اگلے سال پھر اس میں کوشش کی اور پندرہ سال کی عمر میں اس نے سمرکن فتح کر دیا یہ ایک بڑا ہسٹراریکل واقع تھا جو ساری عمر بابر اسے فخر سے دوراتا رہا لیکن جو وہ سمرکن میں تھا تو اس کے چھوٹے بھائی نے جہانگیر نے فرغانہ میں بغاوت کر دی اور بغاوت پوچھننے کے لیے جب نکلا تو اس کے ہاں سے سمرکن میں نکل گیا اور فرغانہ تو پہلی بھی نکل چکا تھا لیکن ایک سال کی جد و جد کے بعد اس نے دوبارہ فرغانہ پر قبضہ کر لیا اور تازیست اس کے دل میں یہیں فاش رہی کہ کس تا سمرکن پر قبضہ ہو اس نے ایک دفعہ کوشش کی لیکن عزبق سردار جس نے بعد میں قبضہ کر لیا تھا سمرکن پر اس کو شکست دینا سکتا تھا اس نے شاہ اسماعی صفی سے مدد مانگی شاہ اسماعی صفی ایرانی باشا نے پہلے ہی عزبق سردار شیبانی کو فتل کر دیا تھا اب اس نے اس نے کہا کہ آپ میری مرد کریں میں سمرکن کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہوں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ شیعہ ہو جائیں اور سالانہ خلاج دیں اس نے فسو پیش کے بعد یہ قبول کر دیا بابر نے سمرکن فتح کیا لیکن پھر اس کے مذہب تبدیلی کی وجہ سے وہاں کی سنی رہا ہے ناراض ہو گئی اس کو نکال باہر کیا ہے دوبارہ فرغانہ بھی اس کے بھائی کا قبضہ ہو گیا تھا یہ مارا مارا پھرنے لگا اسی انتشار کے عالم میں اس نے قابل پہ قبضہ کر دیا اور قابل میں شاہ غن بیک کو مار بگایا جو سنگھ کی طرف آگیا ہے قابل میں آنے کے بعد اب اس کے پاس جہاں بانے کے لیے دو رستے کھول گیا تھے ایک مشرق میں برے سغیر اور شمال مغرب میں سنٹرل ایشیا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ برے سغیر میں قسمت آزمائی کر لیں کیونکہ دولت خان لودی گورنر پنجاب نے اس کو دعوت دی تھی کیونکہ وہ ابراہیم لودی حاکم دیلی سے ناراض تھا یہ تھوڑا سا لشکر لے کر آیا اس نے لاہور کے قبضہ کیا اور جب اس کا ارادہ دیکھا انہوں نے کہ یہ واپس جانے والا نہیں تو وہ بھی اس کے خلاف ہو رہے دولت خان لودی اس نے پروانے کیا آئندہ نو سال تک پنجاب میں یہ آتا اور جاتا رہا پھر فائنلی اس نے فیصلہ کیا کہ دہلی کے سلطان کو شکر بھی جائے اب یہ وہ دور تھا جبکہ دہلی کی مرکزی حکومت ختم ہو چکی تھی شوبے آزاد ہو چکے تھے کہیں ارادکو سردار تھے کہیں افوان سردار تھے تو ہندوستان شوبے جاتی نظام میں چلا گیا تھا مرکزی حکومت ختم ہو گئی تھی مرکز میں برائے نام ابراہیم زودی حکومت کر رہا تھا جس کے اپنے ہی امیر خلاف تھے انہوں نے دعوت دے کر بابر کو بلا لیا تھا بابر نے پانی پت کے قصبے میں جنگی نقشہ چنا ادھر ابراہیم زودی ایک لاکھ کا لشکر ایک ہزار ہاتھی کے ساتھ آیا مڈل تھی اور یہ اس کے پاس بارہ ہزار ٹوٹل لشکر تھا لہذا اس نے جنگی حکومت عملی سے قصبے کی امارات کو اپنے ایک بازو پہ رکھا اور دوسری بازو پہ اس نے خندہ کے خدوا کے اپنی پہنچ کو رکھا پھر بیچ میں اس نے ساتھ سو گاڑیوں کا پیدر پہ قطار در قطار ایک دوسری کے پیچھے رکھ کے اس پہ توپ خانے رکھائے جو اس نے ترکی سے منگوائے تھے یہ نئی چیز تھی ہندوستانیوں کے لیے اور تیر انداز کھڑے کیے وہ ایک لاکھ لشکر لے کر جو ابراہیم لوڈی آیا تو اس کے افغان سپاہی دیکھے شجدر رہ گئے کہ بیچ میں گاڑیاں تھیں وہ افراد تفریح میں کنفیز ہو گئے اس کنفیزن میں دائیں بائیں سے تیر اندازوں نے تیر چلانا شروع گیا اور درمیان میں یہ توپوں میں مورچے تھے انہوں نے آہم کا کھیل شروع ہو گیا جس سے اس کے ابراہیم لوڈی کے ہاتھی بگڑ کے اپنے لشکر پہ جا پڑے افغان بھاگ کرے ہوئے اور دوپہر تک لڑائی کا فیصلہ ہو گیا یہ واحد جنگ ہے دیلی سلطنت کی کی گیرہ سو سال کی تاریخ میں کہ حکمان میدان جنگ میں مارا گیا ابراہیم لوڈی میدان جنگ میں ہی مارا گیا بابر کو فتح ہوئی بابر نے دیلی پہ قبضہ کیا اور اپنے بیٹے ہمائیوں کو آگرہ کی طرف بڑھا دیا گولیار کے راجہ نے ہمائیوں کو دو ہیرے پیش کیے ایک کوہ نور ہیرہ اور دوسرا دریائے نور ہیرہ دریائے نور ہیرہ قیمت میں درہ کوہ نور ہیرہ سے کم تھا جب بعد میں ہمائیوں نے بابر کو پیش کیا بابر نے فراغ دری سے اس کو واپس کر دیا ہمائیوں کو دے دیئے ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں شکریہ بابر کو پیش کیا بیٹے